اس محاص پر جو ہماری جد جہد ہے جس نصب العین اور مقاصد کیلئے پاکستان کی نظام میں اس اقتدار تک پہنچنا بھی جد جہد ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے اس کو نہ منزل کہتے ہیں نہ اقتدار کہتے ہیں نہ اقتلاب کہتے ہیں آپ کوشش کریں گے اس طرح کی اقتدار میں کہ جب ایک پارٹی اکثریت حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد جناب فوج بھی ہے اور آئی ایس آئی بھی ہے اور آئی بھی بھی ہے اور بیروپیسی بھی ہے اور اسٹرمنٹرن بھی ہے اور ان کے درگے میں آپ بیٹھ کر نظام چلائیں گے آپ بتائیں آپ اس مورد سے چلا سکتے ہیں ہاں تلقید آپ پر ہی ہوگی آج بھی یہی کہتے ہیں اب دھاندی کا مجرم کون ان ساری نقصانات کا اصل ذمہ دار کون لیکن کہتے ہیں ہمارا نام اتلو پھر تو سیاسی آدمی ہے اس نے ترقید کا نشانہ بنایا ہمارا نام نہیں دینا تو میں نے کہا پھر تو ہماری حالت وہ کسی مولی صاحب نے مستع بیان کیا محلے میں کہ بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خاون کو نام سے نہ بکا رہے اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے خاون کا نام تھا رحمت اللہ سلام پھر اسلام علیکم نکے دابا اسلام علیکم نکے دابا اسلام علیکم نکے دھونک پھر تو موسیقی